میت کے لئے کیا حکم ہے؟ یہ سمجھ نہیں آتا لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میت کا جنازہ کس وقت جائے ہوتا ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں ایک میت کا پاک ہونا اور ایک کفن کا پاک ہونا میت کے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو غسل یا تیمون دیا جاؤ یا تو اسے نیل آیا گیا یا اسے تیمون دیا تیمون سے پاک کرایا گیا یا پھر میت پانی میں تھی اور نکالنے والوں نے جب کنارے یا کسی بھی وقت پی سے نکالا کنارے سے غوطہ خور لگے ہوئے تھے کسی ایک نے بھی ان میں سے ایک جھٹکا دے دیا کہ اللہ یہ اس کی پاکی کے لئے کیا یہ اس کا غسل ہے اس کے غسل کی دوبارہ کوئی ضرورت نہیں بس وہ پاک ہو گیا یا اس کا جسم نکال کے کفن پہ ڈال دیا جائے تو یا تو غسل ہونا چاہیے یا تیمم ہونا چاہیے ان چیزوں کی یعنی میت کے پاک ہوئے بغیر میت کو اٹھایا تو اس کا جنازہ جائز ہے اور کفن کفن کے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب اسے پہنایا جائے تو کفن پاک ہونا چاہیے یہ کفن کے دو چادریں جو ہیں وہ ناپاک نہیں ہونی چاہیے پہنانے کے بعد میت کی وجہ سے کوئی چادر ناپاک ہو گئی تو چھوڑ دینا چاہیے اس کی پروانی کرنی چاہیے دو چیزیں ضروری ہیں غسل اس کا اور ایک کفن کی چادروں کا پاک ہونا آغاز موسیقی